سپیکر صاحب ہم نے پہلے دن پاکستان تحریک انصاف نے بلوشتان عوامی پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا اس وقت تو ہم نے جام صاحب کو دیکھا تھا ہم نے کہا وہی ہے لیکن جب ہم نے قریب سے جام صاحب کو دیکھا تو جام صاحب کی باتیں اور قور میں فرق تھا جام صاحب نے پہلے جو ناراض تھے وہ میرے پاس بھی آئے ہیں اسد کے پاس بھی آئے ہیں کہ چلو جام صاحب کو نکال جب ان کا مسئلہ حل ہوا تو انہوں نے ابھی کہا ہے کہ سب سے زیادہ کام جام صاحب نے کیا ہے مجھے افسوس ہے ہمارے لوگ کچھے روڈوں میں سیکڑوں کی ساکھ سے لینڈ بائن میں شہید ہو گئے ہیں اب ہمارے علاقے میں روڈ نہیں ہے نہ سکول ہیں نہ روڈ ہیں نہ ہسپیٹل ہیں نہ بھی چیو ہے وغیرہ ہے لیکن مجھے افسوس ہے میں نے جام صاحب کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ جام صاحب خدارہ ہمارے علاقے کے لئے روڈ چاہیے ہمارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ہمارے لوگ بم پلاسٹنگ سے مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں جام صاحب نے اپنے علاقے کے لئے تو بائیس عرب دے سکتا تھا لیکن افسوس ہمارے علاقوں کے لئے ان کے پاس ایک عرب نہیں تھا جبکہ میرا پہلے دن سے یہ ہی تھا کہ اس بے اختلاف کے لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی دینا چاہیے لوگ میرے گواہ ہیں پھر جام صاحب کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے اسی وقت بھی مخالفت کی ہے کیونکہ پھر مجھے اور راجی طور کو کہا جام صاحب نے کہ آپ لوگ کے پیسے میں نے کہا سب سے کھاتیں ان کا بھی حق منتہ ہے ابھی بھی جناب سپیکر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جام صاحب ابھی لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس پینسٹھ کے ایوان میں چونتیس بندوں نے ابھی آپ کے سامنے اور چار بندے پانچ مسنگ ہیں افسوس ہے جام صاحب سے ہمارے علاقوں میں جنگ ہوتا ہے لڑائی ہے جب لیڈیز جاتے ہیں دونوں طرف سے بندو کے رک جاتی ہیں اور ہمارے لیڈیز کو خواتین کو اہوا کرایا گیا یہ کھانکہ انصاف ہے یہی ہے حکمرانی کیونکہ جام صاحب آپ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہو آپ بھی ایک خاندانی لوگ ہو خاندانی لوگ اس طرح نہیں کرتی ہیں کہ جیسے آپ خواتین کے ساتھ کر رہے ہو اس طرح ہے ہمارے اختر مہنگل صاحب کے خلاف ادم اعتماد آیا اس نے رزائن دیا نواب سنہولہ زہری کے خلاف آیا استیفہ دیا دوسرے لوگوں نے یہ تو ایک جمہوری طریقے سے ہم کر رہے ہیں اگر ہم غیر جمہوری طریقے سے کر رہے ہیں پھر جام صاحب ہمیں کہے ہم جمہوری طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ اس احوان میں تین تیس وانٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم ہمارے پاس اور اتحدی سارے چالیس سے اب آئے ہیں پھر بھی جام صاحب کو ہمیشہ میں دیکھتا ہوں ٹاک شو میں یہی کرتا ہے کہ میرے پاس پچیس بندے ہیں اور اور بندے بھی آئیں گے شاید جام صاحب کے یہی ذہن میں تھا کہ میں یہی خواتین کو بند کرا کے پھر اپنے نمبر پورے کروں گا لیکن وہ بند ہوں گے آپ کے نمبر کبھی پورے نہیں ہوں گے یہ آپ ذہن سے نکال دیں جام صاحب اس طرح نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ اقدار آنے جانے والی چیز ہے اقدار عزت سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہوتا ہے سب سے زیادہ عزیز انسان کو عزت ہوتا ہے انسان اپنے عزت کو دیکھے زیادہ وزیراعلا رہا ہے آپ کا والد وزیراعلا رہا ہے آپ اگر اس طرح کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو جام صاحب سے ہمارا یہی گزارش ہے کہ ابھی بلوچتان کے لوگوں کو مزید خوار نہ کریں مزید ان کو عزمائش میں نہ ڈالیں میرمیانی کر کے آپ کے پاس کوئی اہوان میں بندے نہیں ہیں اٹارہ بندوں سے آپ کیا چلا ہوگے آپ استیفہ دے دیں تاکہ نیا جو یہاں پہ لوگ اپنا قید اہوان منتخب کریں گے انشاءاللہ نیا گورمیٹ بنے گا اس سے نیا گورمیٹ کو ہم سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ تینک یو جنرل سبیر جی شکریہ تینک یو سابقہ صوبہ وزیر وزیر خزانہ